موسیقی پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے پچھلے ہفتے بھارت پر الزام لگایا کہ پاکستان میں جو کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں جو خاص طور پر کشمی ٹیرزم کے ساتھ وابستہ ہیں انڈیا کی نگاہ میں ان کی ہلاکت کے پیچھے انڈیا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے بہت بڑے پورٹیس گلگت بلتستان میں دیکھے پھر پانچ فروری کو کشمیر کا جو پاکستان کی طرف سے یوم یک جہتی دن ہوتا ہے وہ بھی آ رہا ہے اور خبریں ہیں کہ شاید پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کے علاقے میں لوگ پاکستان سے خوش نہیں ان کی زندگی کے جو مطالبے ہیں جو ان کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے جو ان کی سہولیات کے سلسلے میں جو مطالبے ہیں وہ اب گرمہ گرم صورتحال اختیار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تھرڈ اپینین میں جڑے ہوئے ہیں جناب درستر حمید بہشانی صاحب بہشانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا یہ بتائیے کہ پاکستان نے پچھلے ہفتے کہا کہ بھارت کے جو کوٹ ان کوٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں پاکستان میں تو وہ بھارت اس کے پیچھے ہے اور انہوں نے بہت بڑی ایک پریس کانفرنس کی دنیا کو جنجوڑنے کی خاطر لیکن یہ جو انڈریسٹ ہے گلگت بلتستان اور پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر جس کو بھارت میں پی او کے ہی کہا جاتا ہے پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یہ انڈریسٹ تو بھارت کیا بھارت اس کے بھی پیچھے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ مارے گئے ہیں اور ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ تو میں سمیتا ہوں کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا چونکہ وہ مارے جانے والے سارے لوگ جو ہیں وہ نہ ان قسم کے ملیٹنٹ تھے اور ملیٹنٹ لیڈرز تھے اور مختلف قسم کی جو اسلامی فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے لشکر ہے یا جائش ہے ان کے ساتھ منسلی کے لوگ تھے تو وہ اس پہ کہیں دفعہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ واپس آکے وہ جہاد غیرہ کرنے کے بعد اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ بھارتی جیلوں میں بھی کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آکے تو سوسائٹی میں وہ ایک نیا سٹیٹس اور ایک نیا جو ہے وہ ایکٹیوزم انہوں نے شروع کر رکھا تھا ایک نئے سٹیٹس کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سوسائٹی کے اندر ری لانچ کیا گیا ڈیسپائٹ دے فیکٹ کہ ان کا ماضی جو ہے وہ بہت سارے عوالوں سے فراموش نہیں کیا جا سکتا جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ رہے اور جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہاد اور اسلام کے نام پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہ کر کے ان سے سرہ دیں کراس کرائی اور جا کے جمع کشمیر میں بارتی فوج سے مروائے تو ان کے جرائم جو ہیں یہ ناقابل معافی ہیں لیکن اس وقت کا لوگوں کو انتظار تھا کہ جب کبھی اس خیطے میں کوئی اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہو کہ ایسے لوگوں کو بھی کسی اطالت کے کسی کیٹرے میں کھڑا کیا جا سکے لیکن وہ انہیں سے پہلے ان کے قتل ہونا شروع ہو گئے اور یہ دو تو انہوں نے بیان کی ہے جو ایک راولہ کوٹ میں اور ایک کہیں ادھر سیال کوٹ یا کام پاکستان کے کسی شہر میں لیکن اس میں کہیں اور نام اس طرح کے جو ہیں وہ شامل ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں جو اوپن ملٹنسی میں انوالو لوگ ہیں ان کو وہ ملک بھی مار سکتا ہے جس کے خلاف وہ انوالو ہیں ان کو ایک دوسرے کے گروہ بھی مار سکتے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے کہ ان کو کس نے مارا لیکن پاکستان کی بزارت خارجہ کو اتنا انتظار صرف یہ ایک نالج کرنے کے لیے کیوں کرنا پڑا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ چلیں اس میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں بھارت کا آتھ ہے اور بھارت نے اس کو ایک خاموش پالیسی کے طور پہ جو ہے اس کا ازار بھی کیا ہے مختلف موقعوں پہ کہ ہم جو ہے اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ الیمنیٹ کر سکتے ہیں تو کریں گے از ای پریونٹیو میجر کے جو ہمارے خلاف کہیں پلان کر رہا ہے کسی طرح کی دہشتگردی ملیٹنسی تو اس کے لیے تو اس لیے اس میں کوئی نئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے زیر انتظام جن کو لوگ کہتے ہیں اپنے زیر اپنے نیچے جو ان کے علاقے ہیں جس طریقے سے یہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں ایک مدت سے انریسٹ ہے اور وہاں پہ مسلسل اتجاج غصے اور ناراضگی کی کیفیت ہے اس کو جس طریقے سے یہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو آپ بھارت پہ کوئی الزام بھی لگا دیں تو اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں رہتی کیونکہ آپ اس کا ویٹ ذرا دیکھیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان کے زیر جو کشمیر ہے اس کے اندر گزشتہ آٹھ ماہ سے درنے ہو رہے ہیں لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سخت موسموں میں سخت سردی میں گرمی میں ارترہ کے موسم میں انہوں نے وہاں بیٹھ کے اتجاج کیا اور آٹھ مہینے سے حکومت جو ہے ان کو یہ لارا دے رہی ہے کہ جی آپ کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے چونکہ مطالبات آپ کے بالکل صحیح ہیں اور یہ تو وہی مطالبات ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی حکمران ان کو کہتے ہیں لیکن آٹھ مہینے بعد وہ مطالبات تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے اس تحریک کے اندر ڈویجن پیدا کرنے کے لیے ایک بار پھر جو ہے ان کو مسئلہ کشمیر اور کشمیر ایشو کے ساتھ رجوع کرنا پڑا یعنی اس کے پیچھے جو اصل پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس آٹھ مہینے کے دوران ایک جو ہے نئے طرح کا شعور کشمیر کے لوگوں کے اندر بیزار ہوا جس کا انہوں نے ازار بھی کیا اور بار بار کیا اپنے ان درنوں میں جلسوں میں کہ بھئی ہماری تو انہوں نے توجہ لگائی ہوئی تھی جمہو کشمیر کی طرف تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اب جب کہ ہمیں یہ نظر آگیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اب ہم جو ہے وہ جمہو کشمیر کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف دیکھتے ہیں یہاں کے آلاد کی طرف دیکھتے ہیں اور مکمل طور پہ جو ہے لوگوں کی توجہ اپنے مسائل کی طرف مرکوز ہو گئی یعنی کمپلیٹلی کنسنٹریٹڈ گسم کی اب اس سے ظاہر ہے کہ رولنگ ایلیٹ کا یہ پہلا تذربہ تھا چونکہ ازار کشمیر کے لوگ دونوں نے ٹھیکے پہ اٹھا رکھے ہیں کہ جی ہم نے جب بھی بھارت کے خلاف جلوس نکالنا ہے پتھر مارنا ہے گالی دینی ہے تو ہم جناب ان کو اعلان کر دیتے ہیں جی آج یوں میں یک جیتی ہے آج ری پبلک ڈے ہے آج سیاہ ڈے ہے آج ریڈ ڈے ہے تو وہ جلسہ جلوس لے کے نکل آئیں گے سڑکوں پہ اور بھارت کو گالیاں دیں گے اب نہ وہ گالی بھارت تک پہنچتی ہے اور نہ بھارت اس گالی کو کوئی اہمیت دیتا ہے درمیان میں دو فوجیں کھڑی ہیں بڑے بڑے عظیم شان پار کھڑے ہیں سر عدے ہیں لکی رہے ہیں تو یہ آزاد کشمیریے جو ہیں بچارے جو بھوک نم کے مارے ہوئے پاورٹی سٹریکن پیپل یہ یہ اتنے بڑے بیریئر کراس کر کے تو کہاں پہنچیں گے تو بھارت ان کی کو گالی یا تعریف سنے گا تو اس لیے ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ بڑا ایمپارٹنٹ تھا کہ اس وجہ سے جو یہاں کے لوگوں کی ساری توجہ جو فوکس تھی کمسنٹریشن تھی وہ انٹا انڈیا فرنزی کرنے کی اور یہ آرام سے یہاں پہ لوٹ مار کر رہے تھے مل کے اپنے جو ہے جو ان کا قبیل ہے اپنے جو ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اپنا جو ان کا جو رولنگ گروپ ہے اس کے ساتھ مل کے تو ایب جو ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل اس کے ولٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر واحد اتھیار جیسا کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یا تو اسلام سب سے زیادہ بکھتا ہے اور یا جہاد بکھتا ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ یہ یوں میں یک جیتی نکالا جو کہ بنیادی طور پہ ایک فنڈامنٹلسٹ اسلامیسٹ ارگنائزیشن نے یہ دین فلوٹ کیا تھا انیس سو نوے میں اور اس وقت سے لے کے تو یہ انڈیا پاکستان کے درمیان نفرت اور دشمنی اور گالی گلوچ کا ایک ذریعہ کیتارسز کا ایک ذریعہ جو ہے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اصل مسائل سے اٹھا کے تو ہم ادھر لگائیں لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے اسی دن یعنی پانچ فبرری کو یوں میں یک جیتی بنانے کے بجائے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس دن تمام شیٹر ڈاؤن ہوگا اور پایا جام ارتال ہوگی اور لوگ جو ہے ہمارے مطالبات کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گی تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یعنی بالکل آئی بال ٹو آئی بال کہ ایک طرف تو اکمران طبقاد کی تیس چالیس سالہ پالیسی ہے جس کے پیچھے ان کی بلینز اف روپی کی انویسٹمنٹ ہے اور ایک جو انہوں نے عالی ایک تقدس کریئٹ کیا ہوا ان چیزوں کے وہ ہے اور وہ اس کو بنیاد بنا کے تو پھر جو اشتیال انگیزی کے لیے سب سے بڑے اتھیار ہیں جہاد ہے اور یہ بھارت کے خلاف گالیاں ہیں تو دوسری طرف جو ہے وہ عوام ہیں جو پاکستان کے زیر کشمیر ہے اس کے عوام جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یعنی دوسرے الفاظ میں کہ آپ نے جو بھی کچیز بنانی ہے جا کے بنائیں لیکن عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں عوام اپنے حقوق مانگتے ہیں اور ان حقوق کا تعلق اس سیٹ اپ کے ساتھ ہے جو کمپلیٹلی ایکسپلائٹیشن پہ بیس کر رہا ہے ہمارے ریسورس جو ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں بے دردی سے ان کا نہ کوئی حساب دیا جا رہا ہے نہ کوئی رائلٹی دی جا رہی ہے نہ اس کا کوئی نعمل بدل پیش کیا جا رہا ہے بلکہ ایک پورا سار خاموشی میں لوٹ گسود کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دھکے کھانے کے لیے اور در بہ در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے جو ہے وہ جہر رہے ہیں تو اس وقت یہ سیچوئیشن ہے جو فیفتہ فیبرری کو کسی طریقے سے کسی بہت بڑے تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور جو رولنگ الیٹ ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے فائدہ اٹھا کے تو عوام کے اندر ڈویجن کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ خون خرابہ کا جو سازش ہے عوام کو تقسیم کرنے کے لیے وہ بھی کر سکتی ہے دی بچانچ صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ منظر نامہ بتایا کہ ایک طرف پاکستان آہ بھارت کے خلاف الیگیشن لگا رچا رہا ہے دوسری طرف وہ پانچ فروری کا جو ایک آہ پورے کا پورا شو ہوتا ہے آہ آہ ازاد کشمیر کی ازادی کے لیے مزید ازادی کے لیے وہ رچ آ رہا ہے لیکن جو لوگ ہیں آپ بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہے چاہے گلگت بلکستان کے لوگوں چاہے پاکستان کشمیر کے لوگوں وہ بچائرے اپنے روز مرہ کے معاملات زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے اب اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے منانے والے یوم یک جہتی دے کے خلاف آہ اٹھ کے کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں گلگت بلکستان میں ہم نے دیکھا کہ پیہ جام ہرتال ہوئی اور ایسی ہی صورتحال آہ مظافرہ باد میں پاکستان ایڈمنیسٹرٹ کشمیر میں بھی آہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو رولنگ الیٹ ہے جو آف کورس پاکستان آرمی ہے اور ٹاپ پولیٹیشنز ہیں یہ ابھی بھی احساس نہیں کر پا رہے کہ ان کا چورن نہیں بکرا چھتر سال سے جو وہ کشمیر کشمیر کی بات کر رہے تھے وہ بھی ان کے ہاتھ ایک انچ نہیں آیا لیکن اس پر پھر بھی ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹے ہوئے ہیں تو کب تک ڈھٹے رہیں گے سر دیکھیں جی یہ بڑی ٹریجک بات ہے جس کی ایک مثال آپ یہ گلگت بلکستان دیکھ لیں یعنی جو جو چیز آپ دنیا کے کسی معذب جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے معذب آدمی کے ساتھ تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کی ظاہر ہے آپ وقالت نہیں کر سکتے اور اس کو آپ کہیں بھی جو ہے وہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں ٹھیک ہیں اور اس کی کلاسیکل ایگزمپل جو ہے وہ گلگت بلکستان ہے مثلا گلگت بلکستان میں یہ جو ہے نا لوگ ایبے کراس روڑ پہ پانچ چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ ایک بیگاری کی طرح کشکول اٹھا کے تو کبھی آٹے کی سبسیڈی مانگنی ہے کبھی بجلی کی کوئی جو ہے وہ سبسیڈی لینی ہے کبھی دو روپے کا کوئی رائط مانگنی ہے کبھی دس روپے کی کوئی رائط مانگنی ہے یا کہ ہم اس کراس روڑ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم بھی زندہ لوگ ہیں ہماری کوئی اسٹری ہے ہماری کوئی جو ہے وہ آہ ورسہ ہے ہمارے عوام کے اندر کوئی عزت نفس ہے کوئی ڈگنیٹی ہے اور جن لوگوں نے ان کے حقوق پہ قبضہ کیا ہوا ہے بجائے اس کے کہ وہ قبضہ چھوڑیں اور ان کو ان کے حقوق لوٹوائیں وہ ان کو کن چیزوں پہ پلے کر رہے ہیں جی آٹے کی سبسیڈی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے دو روپے پیرمن کام کر رہے ہیں یا چار روپے پیرمن زیادہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ جس طرح وہ مداری بندر کو نچواتا ہے اس طرح وہ ان کو دو دو چار چار روپے کی سبسیڈی پہ نچوا رہے تھے گزشتہ ایک سال سے یہ تماشا آپ گلگت بلدستان میں دیکھ رہے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مطالبے کیا تو اس کے ریالائز کیا گلگت بلدستان کی نوجوان نسل نے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں یہ آٹے کی سبسیڈی اور یہ بجلی کا فلان یہ ہمارا مسئلہ ضرور ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے وسائل پہ گفضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان وسائل کی جو ہے بندر بانٹ کر رہے ہیں اس لیے جو ہے ہماری جو بجلی ہے ہمارے جو وسائل ہیں ہماری جو زمینے ہیں یہ ساری چیزیں تو ان پہ ان کا پورا پورا حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دو تو کہتے ہیں جی آپ تو مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں تو جب تک مسئلہ کشمیر آل نہیں ہو سکتا ہم آپ کو واقع دے نہیں سکتے یعنی نو منگی اور رادہ ناچے والی جو کلاسیکل جو معورہ ہے وہ اس پہ بالکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بیٹھتا ہے لیکن جب آپ لوٹ کو سوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی جسٹیفیکشن نہیں چاہیے کہ وہ کس کا حصہ ہیں اور جب وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں اور یہ کانی جو ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون سے جاری ہے سیونٹی فور میں وہاں پہ سٹیٹ سبجیکٹ اسی جو ہے اس پری ٹیکس میں ختم کیا گیا جس کے انتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ پنجابی بختون اور دوسرے لوگوں نے جا کے غریب لوگوں سے زمینیں اور ان کی جائزہ نے خرید لی اس کے بعد یہ جو کچھ چائنہ کے حوالے کیا گیا اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ چائنہ کا جو لیٹسٹ سی پیک کا جو فیس ہے اس کا سب سے امپارٹنٹ پہلو یہ ہے جس کے لیے انہوں نے فانڈز بھی مختص کر دیئے ہیں کہ اس میں وہ ایک ٹانل بنا رہے ہیں جو کہ اسطور جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں سے ایک سرونگ کے ذریعے جو ہے وہ مظفرہ بار جو اس کیپیٹل سیٹی پاکستان کے زیر کشمیر جو ہے اس کی اس کے ساتھ ملائیں گے تو اب یہ اتنی بڑی آپ ایک انڈر ٹیکنگ لے رہے ہیں اور اس کو آلٹی میٹلی آپ اسطور سے لے جا کے تو چین کے ساتھ کاشکر میں لے جا کے تو ملتا ہے یعنی بنیادی طور پہ یہ ایک راہ داری ہے جو مختلف اسم کی سرونگوں کے ذریعے چین کو دی جا رہی ہے بلکل اسی طرح جس طرح پہلے گلگت بلتستان کے کچھ علاقے جو ہیں اللہ اور لاداک کے وہ چین کو گفٹ کیے گئے تھے نائنٹین سکسٹی ٹو میں اور اس سارے عمل میں جو آزاد کشمیر ہے یعنی پاکستان کے زیر کشمیر اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو ڈیسیجن میکنگ والے لوگ ہیں اصلی ہوں یا جالی ہوں لیکن جو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں کی جو سیبل سوسائیٹی ہے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ یہ ایٹرنل کیا کوئی سٹیٹیجک ملیٹری انڈر ٹیکنگ ہے جو چین کو اس خطے میں ایک خاص قسم کا ایج جو ہے وہ فرام کرنے کے لیے دی جا رہی ہے یا یہ کوئی ایکنامک قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے اور اگر ہے تو یہ جس خطے میں اتنا بڑا یا انوائرمنٹلی اور دوسرے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں کیا وہ دیکھے گئے ہیں کہ اتنی بڑی افسروں گے پاڑوں میں جو ہے وہ کھو دیں گے تو اس کے جو ہے الٹی میٹ ریزلٹس کیا ہیں اور وہاں کے جو مقامی آبادی ہے اس کی پروٹیکشن کیا ہے اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کیا ہے اور عوام کو اس کے کس قسم کے بینیفٹ ملیں گے تو یہ جو ہے نا ہی دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے اس کی سیل کا جو عمل ہے کبھی سی پیک کی پریٹیکسٹ میں کبھی کسی چیز میں وہ جاری ہے اس لیے گلگت بلتستان کے اندر اب یہ سوچ آگئی کہ بھئی یہ سب چیزیں آپ ایک طرف رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جو رائٹ ہے قانون سازی کا لیجسلیشن کا وہ ریسٹور کریں ہماری اپنی اسمبلی ہونی چاہیے ہمارے اختیارات آمین دیے جائیں اور ہم اس میں بیٹھ کے ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس ملک کے اس خطے کے اس علاقے کے جو بسائل ہیں ان کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے کس پر ٹیکس لگایا جائے کس پر جو ہے وہ سبسیڈی دی جائے اور ایب آپ جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے ٹیکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں لیکن گلگت بلتستان کی کوئی ریپریزنٹیشن پاکستان کے کسی ادارے میں نہیں ہے یعنی ٹیکسیشن اور ریپریزنٹیشن کا جو ہسٹاریکل آپ اس میں کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے جس کو آپ ریپریزنٹیشن نہیں دیتے اپنے ادارے میں تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں یا کسی جگہ پہ یا فار دیٹ پرپوس جو ان کا نیشنل فائننس کمیشن ہے یا جو دولت تقسیم کرنے کے مختلف انہوں نے فورمز بنائے ہوئے ہیں کہیں بھی گلگت بلتستان کہیں پہ فال نہیں کرتا اس لیے اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پھر اپنے واقوق جو ہے وہ پورے مانگیں گے وہ وہی شاعر والی بات کہ پھر ایک کھیت نہیں ایک بھاگ نہیں ہم پوری دنیا مانگیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا گیا ان کو پوش کیا گیا ان کو دیوار سے لگایا گیا اور ان کی ڈگنیٹی پہ عملہ کیا گیا کہ ہم آپ کو دو روپے کے آٹھا جو ہے وہ سبسیڈی نہیں دیتے لیکن آپ کے اٹھائیس ہزار مربع میل علاقے پہ قابض ہو کے تو اس کو ہم چاہیں تو چین کے حوالے کریں تو چاہیں تو کسی اور کے حوالے کریں تو یہ اس کے خلاف ایک رد عمل ہے بشین صاحب ایک طرف تو گلگت بلتستان کے لوگ اور پاکستان ایڈمنیسٹرٹ کشمیر کے لوگ اٹھ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کی نئی نسلیں جیسے آپ نے ذکر کیا وہ آہ بیدار ہو رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ادھر جمہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پرگریس ہو رہی ہے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ادھر آہ جو ہے آہ بھارت آہ جاگ اٹھا ہے آہ تھری سیمیٹی تھرٹی فائف اے کو ریووک کر دیا اور بھارت کی طرف سے یہ بھی آواز ہمیں آتی ہے کہ جب ہمیں موقع ملا ہم آہ پی او کے جس کو وہ کہتے ہیں ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے لیکن بیداری ہر طرف ہو رہی ہے مگر پاکستان کی آرمی کی لینگویج یا پاکستان کی ریاست کی لینگویج وہ وہی کے وہی واپس آ رہی ہے ایک طرف تو سیس فائر ریلیٹیولی آہ سکسیس فل جا رہا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف نواز شریف صاحب کے آنے کی توقع ہے کہ شاید چوتھے آہ ٹرم میں وہ دوبارہ سے آہ پرائم منسٹر بن جائیں اور انہوں نے چند ہفتے پہلے ایک پریس کانفیس میں کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ یہ معاملات ٹیہ کریں گے اب ان کی پارٹی کا منشور آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر تب تک نہیں ہوں گے جب تک آرٹیکل تھرٹی فائیف اے تھری سیونٹی اے آہ کی جو ریوکیشن ہے وہ واپس نہیں جاتی اور پاکستان کے آرمی جنرل اور آرمی جنتہ کے بھی بیانات کشمیر کے حوالے سے گرما گرم ہو گئے ہیں تو جو میں نے کہا کہ بھارت میں تبدیلیاں آ گئیں آہ پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر میں مائنڈ شیٹ کی تبدیلیاں آ گئیں گلگت بلتستان کے مائنڈ شیٹ کے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی ان کے سوچ میں ان کے روئیوں میں اس کے کیا وجہ نظر آتی آپ نہیں یہ تبدیلی آئی ہے لیکن یہ تبدیلی جو ہے بڑی ریگریسیو طرف کی ہے دیکھیں آج سے پہنچ ساتھ ساتھ پہلے پاکستان کی ساری پولٹیکل پارٹیز میں یہ جررت تھی کہ وہ باباں کے دل یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے اور اس میں نواز شریف تو اس ساتھ تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا خطے کی جو ایکنامک فیوچر ہے جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کا بھارت کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اس کا انہوں نے آپ نواز شریف کے پچھلے الیکشن دیکھیں تو اس کا تو سب سے بڑا فوکس ہی جو ہے یہی تھا پچھلے الیکشن میں کہ جو ہے جس میں ان کو بعد میں ڈسمس کیا گیا کہ میں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ یہ سہرادیں کھولنے والی بات تجارت کی بات دوستان اور تعلقات کی بات اور یہاں تک چلے جانا کہ ہم ایک لوگ ہیں ہم ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں ایک طرح کی زبانیں بولتے ہیں تو وہی نواز شریف جو ہے وہ تین مہینے پہلے تک بھی اس نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں نے اس نے یہی کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ان اس خطے کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں تو اب آ کے تو جو انہوں نے فائنل منشور دیا ہے جو ظاہر ہے پاکستان میں الیکشن کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے منشور ہیں یعنی لاسٹ بورڈز اس کو آپ کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو ہے وہی جو ملیٹری ورشن ہے پاکستان کی جو ایکسٹرنل افیرز کا جو ملیٹری ورشن ہے اس کو ڈال دیا کہ جب تک جی وہ 2019 والے معاملات جو ہے 370 اور 35 نہیں ہوتے یعنی انہوں نے ایک تیسرے مضبوط اور ابرتی ہوئی پاور پہ یہ شرط لگا دی کہ جب تک وہ تیسری اور ابرتی ہوئی پاور جو ہے وہ اپنا کانسٹیٹیشن ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنائے گی اس وقت تک ان سے بات نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ نانسنس اس سے زیادہ وشفل تنکنگ دنیا کے کسی بزارت خارجہ کی آپ کو مثال نہیں ملے گی بھائی آپ ایک شرط رکھیں کوئی ایسی رکھیں جس کا تعلق آپ سے ہو آپ ایک دوسرا ایک سیکسسفل سوسائٹی جو ہے بھارت اور ایک مضبوط ابرتی ہوئی قوت جو ہے اس پہ آپ اس کو آپ حکم دے رہے ہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹیشن میں کیا ترمیمیں کریں اور کیا نہ کریں اور عوام کی یاداشت کے لیے میں ایک بار پھر ارض کر دوں کہ یہ جس دفعہ تری سیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور تھری تھائٹی فائیب کی یہ کانسٹیٹیشن آف انڈیا کا دفعہ اور انڈیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پورا پورا رائٹ ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیشن میں کون کون سی ترامیم کریں ایمنمنٹس کریں اور کون سی نہ کریں تو یہ جو اس وقت یہ ورشن آ گیا پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز جو بڑی تین کچھا پانچ بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ایڈاب کیا ہے صرف جو ہے پاکستان میلیٹری کی پالیسیوں کو ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے اور آٹھ فیبرری کے انتخابات میں ان کی اشیر بات اصل کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھیسیز اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے وہ پچاس ساتر سال پرانوں تھیسیز ہے جس میں بنیادی طور پر کوئی میننگز ہی نہیں ہیں زمانہ بہت آگے نکل گیا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سے خواب خرگوش کے مزے باکول شائروں کے کہ وہ لوٹ رہے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں ایفغانستان جیسا ملک جو ہے ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے ایران جو ہے ان پر بممینگ کر رہا ہے اور انڈیا جیسے ملک کو وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کانسٹیشن کیسے بنایا جاتا ہے تو ان آلات میں ان کے حق میں سردباہ کی جا سکتی ہے جی بچائیں صاحب آخر میں ذرا اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے مسئلہ تو پرانا ہے کہ پاکستان آرمی کا پورے کا پورا جو آئی ایگزسٹنس کا جواز ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیں لگتا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے اور بدل چکی ہے آ پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں پاکستان کے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ان کے حالات بدل چکے ہیں نہ عرب دنیا اس طرح ساتھ ہیں نہ مغربی دنیا نہ حتیٰ کے چین تو امکان تھا کہ پاکستان اپنے آپ کو بدلے گا ہمیں یہ بدلاؤ کے چیار تک ایون جنرل باجبہ کی آہ ڈاکٹرن میں بھی نظر آتا تھا مگر جنرل آسم منیر تو بالکل آپ نے کہا کہ ریگریسیو ہو رہے ہیں آہ تو یہ اسی طرح کیا چلتے رہیں گے یا یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں پبلی کنزمشن کے لیے کر رہے ہیں یا پھر یہ معاملہ کیا پرانی ڈگر پہ چل سکے گا مجھے تو نہیں لگتا چل سکے گا دیکھیں جی پبلی کنزمشن ہی تو پرابلم ہے کہ پبلی کنزمشن کے لیے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے کہ جب آپ عوام کو پورا پورا دن لیکچر دیتے پھریں گے اپنے سٹوڈنٹ سے لے کے تو اپنی ملیٹری اکیڈمی سٹیک کہ بھارت ہمارا اجلی دشمن ہے اس نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا ہمارا جناب جو ہے وہ سوائے جہاد کے اور طاقت کے استعمال کے اور کوئی راستہ نہیں یعنی آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ اپنے تمام طرح فیلیرز جو ہیں ہوا وہ ایکنامک فرنٹ پہ ہوں پولٹیکل فرنٹ پہ ہوں یا پاکستان کا جو سوشل دانچہ جس طریقے سے جس بربادی اور تباہی کا شکار ہوا ہے اس پہ ہوں اس کو اب یہ جنرلز جو ہیں they are providing justification جو کبھی نہیں ہوا ہے ان لوگوں کا تاریخ میں ہمیشہ رویہ جو ہے عوام کے سامنے مازد خوانا رہا ہے یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اگریسی پوسچر اختیار کر رہے ہیں اور چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہی ہوتا ہے ملکوں میں ہم جو کر رہے ہیں اس میں کون سی نئی بات ہے جی فلا ملک میں بھی ایسے کون سی ملک میں ایسے نہیں ہوتا پورے طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایک فاشسٹ ریاست جو ہے ویسے ابھی ابھی ایک بڑا جو غادری قسم کا کالم نویس ہے اس نے بھی اس پہ ایک کالم بی بی سی پہ لکھا ہے جس میں وہ فاشسٹ جو ہے وہ ریاست اور جو ہے وہ اوچی ریاست کو کیا کرتا ہے جی وہ ست اللہ خان صاحب نے ہاں جی اور اس طرح کی فلاہی ریاست تو اس کے سارے حوالے دیئے تو یہ جس طرح کی ریاست یہ بن گئی ہے پاکستان کی جس طریقے سے انہوں نے فیزیکلی پاکستان کے پالیٹیشنز کو جس کو آپ کیکیں مار رہوں کہتے ہیں دھکے مار رہوں کہتے ہیں تماشیں مار رہوں کہتے ہیں جس طریقے سے یومیلیٹ کر کے جس طریقے سے ان کی عزت نفس اور ان کی ورث جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دی اس کے بعد ایک چیز باقی رہ گئی تھی کہ وہ اعلان کر دیتے میرے اموطنوں والا لیکن وہ کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ دنیا ان کے اس اعلان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے اب اس وقت انہوں نے یہ سب ڈسبرس کر کے نواز شریف جیسا آدمی جو کہتے ہیں انتائی آن رولی اور آن پریڈکٹیبل پالیٹیشن ہے وہ جب اپنے منشور میں یہ بات ڈال دے کہ جب تک اندستان جو ہے وہ اپنا آئین ہماری مرضی کے مطابق نہیں بناتا ہم اس سے تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اب کس دنیا کی بات کرتے ہیں جناب یہ جو ہے یہ بالکل وہ ایوب خان والی بات مجھے یاد ہے جو اس نے کہا تھا کہ یہ کیا بیجتے ہیں جس سیاستدان میں ان کو بلاؤں تو یہ دھوم ہی لاتے ہوئے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں یہ یہ بالکل دھوم ہی لارا ہے دھوم اور کس طریقے سے ہی لائی جاتی ہے کوئی نہ ان میں شعور ہے نہ ان میں کوئی wisdom ہے نہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم تاریخ کے آگے جواب دے ہیں نہ ان کو اپنی آنے والی generations کے حوالے سے کوئی anxiety ہے ان کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ فوج اس وقت کس کو vote لے کے دیتی ہے تو اس میں آپ اس طرح کے ڈرامے ابھی unfold ہوتے ہوئے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت شکریہ بشانی صاحب یہ واقعی علمیہ ہے کہ یہ ایسے ڈرامے ہیں جن کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے اور آپ درست کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں پاکستان کے اپنے حوالے سے اور international perspective کے حوالے سے وہ ابھی بھی آنفولڈ پورے طور سے نہیں ہوئے ابھی وہ انفولڈ ہونا ہے اور انفولڈ کسی اچھی آہ سمت کے لیے ہوتے نظر نہیں آتے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا ویوز باتی سنی آپ نے بریسر حمید بشانی صاحب کی ان کے شو تھرڈ اپینین میں آہ آپ ہمارے ٹی وی کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپل انڈرویڈ راکو اور ایمازان فائر پہ you can watch us 24 7 through our apps موسیقی موسیقی